موسیقی کھانا کھانے پہنچے تھے اس ہوتل میں ایک فین نے ان کھلاڑیوں کا بل پے کر دیا فین کی دریا دلی دیکھ کر رشاپ پند نے انہیں گلے لگا دیا وہیں کرکٹ آسٹریلیا نے اس ماملے پر بائیو بھول کے نیاموں کے خلاف مانا ہے کرکٹ آسٹریلیا فیلال کسی نتیجے تک تو نہیں پہنچا لیکن وہ اس ماملے میں بھید ہی گمبرتہ سے جانچ کر رہا ہے وہیں رشاپ پند اور باقی کھلاڑیوں پر کرکٹ آسٹریلیا کی جانچ کا کیا اثر پڑے گا اس پر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ان کھلاڑیوں کو کوویٹ ٹیسٹ سے جرور گوجننا پڑ سکتا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بھی چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابری پر ہے سیریز کا تیسرا مقابلہ سات جنوری سے شنڈی میں کھیلا جانا ہے شنڈی میں کوویٹ ٹیسٹ کے ماملے میں بڑوتری ہونے کی وجہ سے کھلاڑی کو فلال میلون میں ہی رکھا گیا ہے چار جنوری کو دونوں ٹیموں کی کھلاڑی شنڈی روانہ ہو سکتے ہیں وہیں کہیں نہ کہیں اب رشاپ پند، روی شرما اور نفدیپ سینی پر تیسرے ٹیسٹ میچ میں نہ کھیلنے کا خطرہ منڈ رہا ہے الڈی نیوز روم کی رپورٹ